اسلام علیکم ناظرین پروگرام تعلیم اور دنیا کے ساتھ میں ہوں گراوحید ناظرین ہر روز بڑھتے ہوئے خطرات تمام معاشر کلاہ کے لیکن خواتین سنفے نازک ہونے کے باوجود بھی گھر سے باہر نکلتی ہیں کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی نوکری روزگار کے لیے گھروں سے نکلتی ہیں لیکن بہت سارے مسائل اور حادثات کی شکار ہو جاتی ہیں یہ حادثات کیوں بڑھ رہے ہیں اور اس کے پیچھے خواتین کی جنسی حراسکی کے واقعات ہوں یا پھر زیادتی کے واقعات ہوں یا پھر تیزاب گردی کے واقعات تو خواتین کے خلاف بڑھتے جا رہے ہیں ایک طرف تو سائنس نے بہت ترقی کر لیا ہم بائیس میں صدی میں رہ رہے ہیں لیکن آج بھی خواتین کے اوپر وہی ظلم دھائے جاتے ہیں جو کہ زمانہ جہالت سے ابھی تک چل رہے ہیں اس کے اوپر آج کے شو کو ہم نے ترطیب دیا کہ آج ہم بات کر سکیں کہ خواتین کے ریل اشیوز کیا ہیں اور بحیثیت معاشرہ ہمیں کس طرح سے خواتین کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کے لیے اچھا بہتر محول سازگار محول ان کو دیا جا سکے کہ آج اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے صدی افضل خان صاحب موجود ہیں جو کہ ایک کریئیٹیو ڈائریکٹر ہیں سر بہت شکریہ آپ نے ہمارے شو کو جوائن کیا کیا کہیں گے خواتین جو ہیں گھروں سے تو نکل آتی ہیں لیکن گھروں سے نکلنے کے بعد ان کے بہت سارے چیلنجز جو ہیں ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے ہرائسمنٹ سے لے کر ایف ٹیزنگ سے لے کر اور پھر اس کے بعد افسوسناک واقعات ریپچے سے بھی سامنے آتے ہیں آپ کیا سمجھتے مسائل کہاں پر ہیں سب سے پہلے جزاک اللہ تیکیو سو مچ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اور یہ بہت اہم موضوع ہے میرے خیال سے اور یہ بہت ہی ایک ایسا ایشو ہے جو کہ میرے خیال سے انڈر ریٹڈ ہے اور ابھی میرے خیال سے ایک ایسا ٹائم آ چکا ہے ایک ایسی اویرنس آ چکی ہے کہ اس طرح کے ایشوز کو زیادہ دیر تک جو ہے چھپایا نہیں جا سکتا نہ ہی ان پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں بیسکلی ایشوز ہے کیا اگر ہم خواتین کے حوالے سے بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین جو ہیں اب ہمارے معاشرے میں اگر ہم پاکستانی اس میں کلچر میں بات کریں تو ابھی وقت کے ساتھ جو ہے وہ خواتین باہر نکلنا شروع ہوئی ہیں اور ابھی کافی حد تک آپ بڑے شہروں میں اگر آپ خاص کر دیکھیں تو ان میں بیسکلی ورکنگ ویمن کا کونسپ بہت ہی زیادہ عام ہو چکا ہے اور یہ خوش آئند بات ہے کیونکہ جو خواتین ہیں وہ آپ کی آبادی کا قریب قریب نصف حصہ ہیں اور اگر آپ نصف حصے کو بلکل گھر میں بند کر دیں گے اور بلکل پغیر ان کی ایفیشنسی کو ان کی سکلز کو یوز نہیں کریں گے تو آپ کا ملک ترقی کی طرف نہیں جائے گا وہ جو ایک بھارہ ہے ترقی گا وہ رک جائے گا اور پچاس وی صد لوگ جو ہیں ان میں سے جو باقی بچ جاتے ہیں ان میں سے بھی سب لوگ تو کام نہیں کرتے ہیں پھر اس میں ایک ریشو آیا ہے بوڑے ہیں بچے ہیں سو اس وجہ سے میرے خیال سے جو یہ ایک آدھی آبادی ہے اس میں سے آہ ورکنگ ویمن کا ہونا بہت ضروری ہے اور ورکنگ ویمن بیسکلی آہ یہ لازمی نہیں ہے کہ جو ورکنگ ویمن ہے وہ باہر آہ گھر سے باہر نکلی ہوئی ہو یا پھر آہ کسی آفس میں کام کر رہی ہو یا کچھ بھی نہیں ورکنگ ویمن بیسکلی ہر وہ خاتون ہے جو اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہی ہے کوئی نہ کوئی ایسا فیل سر انجام دے رہی ہے جو کہ معاشرے میں ایک پرڈکٹیویٹی آئٹ کر رہے ہیں یا معاشرے میں ایک کسی بھی طرح سے ایک ایک ویلیو آئٹ کر رہے ہیں اس میں ایک ماں جو اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی سرویس ہے وہ بھی ورکنگ ویمن ہے اسی طرح سے خواتین بزنس میں آج کل بہت آگے ہیں بزنس آنرز بن چکی ہیں اور ڈیفرنٹ کمپنیز میں ملٹی نیشنل کمپنیز میں بہت ہی اچھے عدوں پر موجود ہیں اور یہ سب آبیسلی تب ہی باسی بول ہوتا ہے جب وہ اپنی سکل سیٹ کو اپنی کیپیسٹی کو اور اپنی جو ایک ویلیو ہے اس کو پروو کرتی افضل صاحب تھوڑی سی میں بات کروں گی کہ خواتین ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں جہاں پر وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ اپنا لوہا منوا سکتے ہیں لیکن سوشل سیکیورٹی اور سیفٹی ایک بہت بڑا چالنج ہے حالیہ ایک واقعہ ہوا جہاں پر پبلک پارٹ میں اسلام آباد میں خاتون کو گن پوائنٹ کے اوپر چار لوگوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے اس کی وجہ سے خواتین میں خوف ہراس بھی پھیل جاتا ہے آبویسلی ہر کوئی کنسرنڈ ہو جاتا ہے کہ مغرب کے بعد اندھیرے کے بعد کہیں پر بھی نہیں نکلنا یا پبلک پارٹس بھی سیف نہیں ہے پھر پتا چلتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے ہی خراب تھے سرویلنس بھی نہیں ہو پاتی یہ چیزیں جہاں بہت زیادہ لوگوں کو گھرانوں کو ڈرا بھی دیتی آپ کیا سمجھتے ہیں خواتین کا کیا حوصلے اس سے ایک طرح سے وہ جسے کہتے ہیں گھبرا نہیں جاتی شیک نہیں ہو جاتی بلکل اس میں دیکھیں جب بھی کسی بھی معاشرے میں کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو میرے خیال سے اس میں جو ہے وہ اگر ہم جنس سے بالاتر ہو کے بھی دیکھیں تو اس طرح کا کوئی بھی واقعہ کسی بھی معاشرے میں اگر ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی اس معاشرے کے لیے خطرے کا علمیہ ہوتا ہے وہ اس معاشرے کے لیے ایک ایسی گھنٹی ہوتی ہے جو کہ جس سے ڈرنا چاہیے اور بطور معاشرہ ہمیں اس چیز سے اس چیز کے بارے میں کوئی نہ کوئی پیرامیٹرز کرنے چاہیے کچھ اقدام اٹھانے چاہیے اور جہاں تک بات ہے خواتین کی ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں جس میں آپ اگر میں شروع کروں تو ہمارے پاس ریپ کیسز بھی سامنے آتے ہیں اسی طرح سے مرڈر کیسز بھی سامنے آتے ہیں ایسیڈ ایٹیکس کے کیسز بھی سامنے آتے ہیں کمیسٹک وائلنس کے کیسز بھی سامنے آتے ہیں فورس میریج کے کیسز بھی سامنے آتے ہیں سو یہ جو کافی چاری چیزیں ہیں یہ بیسیکلی زیادہ ریشو میں جو ہوتی نظر آتی ہیں وہ سنف نازک کے ساتھ ہوتی نظر آتی ہیں اور میرے خیال سے یہ جس بھی معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے اس معاشرے کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے کیونکہ جو مائے ہیں جو جو خواتین ہوتی ہیں ان کی جو کوک میں نسلیں پلا کرتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بیسیکلی ایک اچھی نسل کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو پروٹیکشن دیں اور میرے خیال سے یہ جو وائلنس اور یہ ریپ اور مرڈر ایسایڈ اٹیکس ڈومیسٹک وائلنس پورس میریجز یہ ساری چیزیں جو کہ خواتین کے ساتھ ہو رہی ہیں اس میں بیسیکلی ان کو کم کرنے کے لیے بہت بڑا جو کردار ادا کیا جا سکتا ہے وہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کردار ادا کیا جا سکتا ہے اور انفورشنٹی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج تک کسی بھی گورنمنٹ نے پروپرلی اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کے لیے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے کوئی بقاعدہ عملی طور پر کام نہیں کیا ہے اور میرے خیال سے اس کام کا آغاز دیکھیں جو شہر ہیں شہروں میں تو جو ہماری خواتین ہیں وہ زیادہ تر ان کو ایک طرح کی awareness موجود ہے وہ اپنے rights کے لیے لڑنا جانتی ہیں وہ اپنے rights کے لیے stand لینا بھی جانتی ہیں وہ کام کرنا بھی جانتی ہیں بٹ ہماری جو زیادہ ratio ہے جو زیادہ number ہے خواتین کا وہ ہے rural areas تو ان areas میں basically خواتین کو educate کرنے کی ضرورت ہے بہت ہی basic problems ایسے ہوتے ہیں خواتین کے جن کے بارے میں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ان کو اپنے rights کا نہیں پتا ہوتا ان کو کچھ ان بیسک مسائل کے سولوشنز کرنے ہی پتا ہوتا ہے حفظر صاحب ان خواتین کو جو گاؤں میں رہتی ہیں ان کو کم از کم سینسٹائز کر کے اویر تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا چالنج یہ آتا ہے کہ اسی تھانے کلچر میں جانا ہے جہاں پر خواتین کیا مرد بھی جانے سے گھبراتے ہیں تو یہ بھی ایک علمی ہوتا ہے کہ ایسے واقعات جہاں پر خواتین کے اوپر تیزاب گردی کے واقعات دیکھنے سسرال والے آگ لگا کے مار دیتے ہیں جو ہی اسکام لے کر آئی اور کہیں پر زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے خواتین اور ان کے گھرانے اسی چیزوں کو گاؤں میں ریپورٹ بھی نہیں کر پاتے گھبراتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جنڈر سیلز ہونے چاہئے جنڈر پولیس ٹیشنز ہونے چاہئے تاکہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر اویرنس کے ساتھ ساتھ سسٹم میں آسانی ہو اس میں دہیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور یہ بات بھی درست ہے کہ واپس اسی انوائرمنٹ میں جانا ہوتا ہے اسی محول میں جانا ہوتا ہے لیکن ایک چیز ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کی بھی جرت نہیں ہوتی ہے کسی کو بھی کچھ کہے ایس ای سیٹیزن یہ آپ کا رائٹ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو آپ کی جو آپ کی اجازت ہے اس کے بغیر آپ کو نہ ہی تچ کر سکتا ہے نہ ہی آپ سے کسی بھی کسی بھی طرح کی ایسی کوئی زیادتی ایسی کوئی حرکت کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن ایک ایسا شخص یا ایک ایسی خادون جس کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس کے بیسیک رائٹ کیا ہے اس کو آپ نے بیسیکلی ایڈیوکیٹ ہی نہیں کیا اس کا مائنڈسیٹ ہی اس کیلئے تیار نہیں ہے اس کو صرف یہی پتا ہے کہ اس کی جو بھی کل کائنات ہے وہ ایک شخص ہے یا اسی کی بیسیکلی ہر بات اس نے سر تسلیم خم کرنا ہے اس کے آگے اور اپنے بات رکھنے کا بھی اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے سو اب آپ بتائیں آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے اسی لئے میں نے کہا کہ ان کو بیسیکلی ایڈیوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ایڈیوکیٹ کرنا صرف کافی نہیں ہوگا اس کے بعد آپ نے ان کو ایمپاور کرنا ہے ٹھیک ہے ایمپاور کس طرح سے کرنا ہے ان کو ایکنومیکلی ایمپاور کرنا ہے ان کی ریپریزنٹیشن کو جو ہے نا وہ کرنا ہے ویلیو دینی ہے اس سوسائٹی کے اندر اور لیجسلیشن کے پروسس میں ان کو انوالف کرنا ہے اور یہ چیزیں جب ہوں گی تو ایک خاتون کو اپنی اہمیت کا پتا چلتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ میں اس معاشرے میں کہیں پہ سٹینڈ کر رہی ہوں سو اس کے مطابق جب کل کو کوئی بھی شخص یا کوئی بھی کچھ کوئی بھی ان کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کرے گا یا کچھ بھی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو ان کو اپنے رائٹس کا پتا ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ان کے پاس کیا کیا پاور موجود ہے اور کس کے پاس بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو اس کو کسی بھی قسم کا ایسا کچھ کر سکیں اور باقی جہاں تک قانون کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ law and order نے بھی بہت زیادہ fluctuations موجود ہیں ان کو بھی جو ہے sticked ہونا چاہیے اور ان کو بھی باقاعدہ خواتین کی جو سہولت ہے ان کو سہولیات ہیں ان کو protection ہے وہ دینی چاہیے اس کا اندازہ آپ اسی چیز سے لگا لیں کہ آپ کسی بھی اگر تھانے میں جائیں تو اس میں آپ کو زیادہ تر جو نمبر ہے وہ مردوں کا ہی نظر آئے گا سب صاحب ایک پڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسلام آباد میں تو موڈل پولیس سٹیشن موجود ہے اسلام آباد میں تو خواتین پولیس بھی ہے اور بہت زیادہ کوئی رسپونس دیا جاتا ہے خواتین کے چاہے کوئی آن لائن حراؤسمنٹ کے کیسزوں یا پھر ایو ٹیزنگ کا کوئی معاملہ ان کے ساتھ پیش ہے کسی قسم کا بھی چاہے کوئی گھرے لو ڈومیسٹک وائلنس کا بھی ایشو ہو لیکن یہی مسئلہ جب دیکھا جاتا ہے تو پولیس اضافی نفری یا پھر خواتین لیڈی پولیس یا وہ گاؤں میں آویلیبل نہیں ہوتی کچھ اس طرح کی تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی تھی کہ پنجاب میں ایک خواتین کا گھرے لو مسئلہ تھا تو وہاں پر اس تھانے کے اندر خاتون کونسٹیبل ہی موجود نہیں تھی اور ایک مرد کونسٹیبل کو چادر پنا کے خاتون کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا تو یہ سیچویشن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پولیس ہے چاہے ایلیٹ فورس ہے ان فورسز میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خواتین کے پر وائلنس بھی اسی ریشو سے بڑھ رہا ہے بلکل ایسا یہ میں اسی پوائنٹ پہ ہی ابھی بات کر رہا تھا جو میں نے بھی لاس بار بات اپنی کی ہے کہ آپ تھانوں میں چلے جائیں ایلیٹ فورسز میں چلے جائیں یا اس طرح کہ جو بھی لا اینڈ آرڈر کی ادارے ہیں جب بھی آپ ان میں جائیں گے تو آپ کو زیادہ تر جو نمبر نظر آئے گا وہ خواتین کا نظر آگا نہیں آئے گا وہ مردوں کا ہی نظر آئے گا سو جب آپ کی آدھی پاپولیشن مردوں کی ہے اور آدھی پاپولیشن خواتین کی ہے سو میرے خیال سے ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے یا ان کی جو لا اینڈ آرڈر کی جو ادارے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے ہی ریشو رکھنی چاہیے کہ ہر جگہ پہ خواتین موجود ہونی چاہیے خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے بیکز ہمارا جو ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ایک خاتون پروٹیکٹ فیل کرتی ہے جب کوئی خاتون افسر کے ساتھ اس کو ڈیل کرنے کا موقع ملتا ہے یا کوئی خاتون افسر اس کو جو ہے پروٹیکشن دیتی ہے بہت شکریہ ویورز گیتے افضل صاحب جنہوں نے بہت تفصیل سے بات کی کہ خواتین کے ایشیوز اور خواتین کے اوپر سے شدد کے جو واقعات ہیں وہ اس وجہ سے بھی بڑھتے ہیں کہ خواتین کسی سے بات نہیں کر پاتی اور اگر کوئی کرائیم خواتین کے ساتھ کوئی حراسمنٹ کا واقعہ یا اللہ نہ کرے کہیں پر کوئی زیادتی کا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ابتدائی طور پر چھپانے کی یا اگنور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو اور جو اس کے ملزمان ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کیلئے یہ کرنا بہت ضروری ہے کہ خواتین ہر شعبے میں کام کریں اور ہر شعبے سے مراد یہ کہ صرف نوکریہ نہ کریں ہر جگہ کے ہر ادارے کی مینجمنٹ کی پوسٹ کے اوپر ہائی پوسٹ کے اوپر پولیسی سازی کے اندر خواتین کا شامل ہونا ہائی پولیس آفیسرز کا جوڈیشری کے اندر زیادہ سے زیادہ خواتین ججز کا آنا اس بات کی نشاندہ ہی کرے گا کہ خواتین سے ریلیٹڈ کیسز خواتین کے مسائل کو زیادہ ترجیحی بنیادوں کے اوپر ٹیک اپ کر کے حل کروائے جائے گا تعلیم اور دنیا سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ